موسیقی 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 میں وہاں پہ members آ چکے ہیں اب آتے ہیں جی سٹریجی کا ڈیفرنس لاہور سمارٹ ٹیم اور capital سمارٹ ٹیم جو سسائیٹی میں سٹریجی کا ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ capital سمارٹ ٹیمیں سسائیٹی نے اپنی کوئی سٹریجی ایمپلیمنٹ نہیں کی نہ کی ہے اور فیوچر میں شاید انٹرچن کے بعد سسائیٹی کو سٹریجی ایمپلیمنٹ کرے بٹ لیٹس ہو فردہ بیسٹ کے فیوچر میں کرتے ہیں یا نہیں لیکن لاہور میں سسائیٹی نے کافی اچھے طریقے سے اس کو سٹریجیگلی پلان کیا ہے میں آپ کو چھوٹی سی اگزیمپل دتا ہوں کیا capital سمارٹ ٹیم آپ نے سوچا تھا کہ جب development possession یعنی نو سی کے ساتھ بعد ایک سال مارچ 2021 میں نو سی آتا ہے مشینری موف کرتی ہے فیبرلی میں نو سی آئے تھا مارچ میں مشینری موف کی تھی اور مارچ 2022 میں سسائیٹی وہاں پہ بیلٹنگ کرنے کا سوچ رہی ہے اور possession دینے کا سوچ رہی ہے اور ایک شرط کے ساتھ possession دے رہی ہے کہ لاہور میں جو individuals بھی sector اے sector بی میں جس میں پانچ ملک کی cuttings ہیں دس ملک کی cuttings ہیں اور ایک کنالی cuttings ہیں یہاں پہ possession apply کرتے ہیں ان دو sectors میں تو ان سیکٹر میں سسائیٹی کی طرف سے یہ compulsory ہوگا کہ وہ اپنے پلوٹس پہ construction start کریں یہ رول جو تھا یہ اسلامباد میں نہیں تھا یعنی کہ جب capital سمارٹ ٹی کو آپ کا past record اٹھا کے دیکھ لیں کسی ممبر کو possession کے ساتھ آج تک یہ چیز نہیں سے bound نہیں کیا گیا کہ صرف انہی لوگوں کو بالٹنگ ملایا جائے جو possession کے بعد construction start کریں گے جیسے بحریہ town کی past میں record میں دیکھیں تو early days میں انہوں نے بھی strategy apply کی تھی یہی capital سمارٹ ٹی کی انتظامیہ نے لاہور میں strategy apply کی ہے جو بڑا core difference ہے اب لاہور کی جو آپ location اگر دیکھیں تو تین سائٹ سے public road کی طرف سے وہ گھرا ہوا ہے اگر right سائٹ پہ دیکھیں تو NH45 GT road سامنے والی سائٹ پہ دیکھیں تو لاہور eastern bypass جسے ring road بھی کہتے ہیں left سائٹ پہ اگر دیکھیں west کی بات کروں نور سائٹ پہ لاہور eastern bypass east سائٹ پہ بات کریں تو جیٹی روڈ اور west سائٹ پہ اگر بات کریں تو آپ کا بنت ہے م11 motorway لاہور سیالکورٹ motorway اب اتنی سٹریٹیجی کل جگہ پہ اگر لیٹسے آپ کی society واقعہ ہو اور آپ اس کو پھر بھی اسی طرح کریں اس strategy کو اس طرح چلائیں کہ possession آفر کر دیں لوگ گھر بنائیں یا نہ بنائیں that's not your concern تو آپ کی society کو definitely loss ہوگا آپ brand نہیں بنا پائیں گے لاہور کو تو لاہور میں strategy of a different ہے کہ ایک تو جن بھی members کو وہاں possession ملے گا society کی طرف سے کمبلسٹی ہے کہ وہاں پہ construction start کریں دوسرا step جو لیا گیا society کی طرف سے کہ یہاں پہ itself حالانکہ صرف دو sectors ہیں یعنی دو blocks ہیں صرف جیسے اسلامباد میں overseas میں 13 blocks ہیں executive block میں 10 blocks ہیں overseas central کے ابھی exactly map نہیں آیا ملہ بہت زیادہ blocks ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ صرف صرف دو sectors ہیں ان دو sectors کی میں society itself villas بنا کے sell کر رہی ہے پانچ مرلہ بھی دس مرلہ بھی اور ایک کنال بھی سات مرلہ اور بارہ مرلہ کے villas کے میں نے تک کہہ سچ نہیں سنا بٹ یہ جو تین sizes کے villas ہیں society ان کو construction کر کے offer بھی کر رہی ہے تو ایک لوگوں کو first mover advantage دینے کے لیے کہ جو پہلے بنائیں گے ان کے یہاں تو development charges off ہو جنگے یہ کچھ نہ کچھ advantage ملے گا اگر نہیں بھی ملتا تو society کو اس پر advantage انہیں دینا چاہیے members کو کہ وہ آ کے یہاں پہ first mover advantage میں انہیں گھر بنانے کے الٹ سے permission دیں تو انہیں کوئی نہ کوئی advantage دیں وہ first members ہوں گے جو site پہ move کریں گے اب یہ جو strategy ہے یہ بہت زیادہ beneficial ہے کس لحاظ سے اب یہ strategy beneficial اس لحاظ سے ہے کہ جب site پہ construction start ہوگی یعنی society اپنی start سے لے کے ایک سال کے اندر اگر site پہ construction لے آتی ہے تو جو بڑے بڑے brands ہیں جیسے ملک صاحب ایک یو کے منٹرویو دے رہے تھے اس میں بات کرتے کہ ہم رنگ روڈ کے بالکل ساتھ لاہور theme park بنائیں گے جہاں پہ پاکستان کا سب سے بڑا فیرس ویل لائیں گے یہ ایک بہت بڑا بہت بڑی statement ہے اگر آپ دیکھیں statement کو کہ پاکستان کا سب سے بڑا فیرس ویل جیسے لنڈن آیا ہے یو کے میں تو جب فیرس ویل یہاں پہ آئے گا تو definitely وہ پورے پاکستان کی tourism کو یہاں attraction ایک attractive point بنے گا تو اور جب آپ بڑے بڑے brands کو اس طرح سے attract کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ site پہ کچھ deliver کر کے دکھاتے ہیں ہوا میں باتیں بلکل نہیں ہوتی جیسے اسلامباد میں کچھ باتیں ہوں گے جو ہوا میں باتیں ہوئی تھیں یہاں پہ ہوا میں باتیں بلکل نہیں ہو رہی ہیں یہاں پہ زمین پہ پہلے existence آ گئی ہے اب ان میں جب possession آئے گا possession کے بعد جب یہاں پہ بڑے بڑے brands آئیں گے تو بڑے بڑے brands کے ساتھ یہاں پہ بڑی economy بھی یہاں پہ position میں آئے گی جس سے society کے plots جو ہوں گے ان کے demands میں کافی زیادہ اضافہ ہوگا اب یہ دیکھ لیں کہ لاہور میں اسلامباد میں ریسل میں فرق دیکھ لیں اسلامباد کے ریسل ابھی تک مارکریٹ میں نے ایک ویڈیو بنائی بھی تھی ریسل پہ کہ مارکریٹ میں ابھی تک ریسل جو اس کی اس طرح سے properly بن نہیں سکی لاہور میں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت آپ کے جو بھی category کے plot ہے وہ پانچ مرلہ ہو وہ دس مرلہ ہو وہ کنال کے plots ہوں وہ اچھے ہاسے substantial profit پہ ہے اس وقت مارکریٹ میں آپ کو جو فرش booking کے plot جو پہلے first movers advantage میں جن لوگ رہے plot لیے تھے first come first serve کی بیس پہ جو پہلا ریٹ تھا پانچ مرلہ 1819 لاکھ دس مرلہ 3334 لاکھ کنال کا plot تھا 54 اور 55 لاکھ کا overseas and executive کی بات کر رہا ہوں تو ان لوگوں کو ابھی تک اچھا ہاسائیس پہ ریسل پہ advantage مل رہا ہے لاہور سمارٹ ٹی میں society کی جیسے strategy ہے وہ کافی زیادہ aggressive ہے کافی زیادہ اچھی strategy ہے بڑے برینڈز کو کافی زیادہ ان کو اچھا pull کرنے کے لیے اچھے hospital site پہ آپ دیکھیں گے کہ within no time جب construction start ہوگی مارچ سے لے کے اگلے سال سپتمبر کے درمیان آپ site پہ دیکھیں گے کوئی بڑا hospital یہاں پہ inaugurate ہوگا آپ دیکھیں گے site پہ بڑے malls inaugurate ہوگے آپ دیکھیں گے site پہ مسجد inaugurate already ہو چکی ہے لیکن وہاں پہ site پہ اچھی خاصی بڑی جامعہ مسجد ہی بنے گی تو یہ جو first mover advantage جو بھی members لیں گے ان کو کافی زیادہ benefit اس چیز کا ملے گا یہ strategy جو ہے لاہور سمارٹ ٹی میں جو investors ہیں جنہوں نے plots بھائے کی ہوئے ہیں وہ residential ہوں یا commercial ہوں ان لوگ کو بہت بڑا benefit ملے گا پلس یہاں پہ جو بھی first mover advantage میں آکے لوگ گھر بنائیں گے ان کو بہت بڑا advantage ملے گا تو میرا خیال ہے کہ اس strategy پہ society کو 10 on 10 جاتا ہے اس طرح پہلے کسی strategy نے کسی society نے لاہور میں اس طرح ایک سال کے اندر اندر یعنی کہ NOC بھی ہو اگر پانچ step دیکھیں developer کے کسی بھی society کے تو پہلا جو سب سے legal requirement ہوتی ہے first of all the location of society میرا کو بتا دیا ہے کہ north east west پہ تینوں side پہ public roads ہیں جو بہت بڑا advantage ہے دوسرا جو advantage آتا ہے واقع کے اندرسی legal status لاہور ڈی ایسے approved ہے third is کہ اس کے پیچھے developer کون ہے یعنی کہ آپ لوگ کے جو پیسے ہیں وہ کس کی جے میں جائیں گے HRL کا نام ہے fourth is کہ first prices کیا تھیں اور آج کی prices کیا ہیں fourth اگر پوائنٹس اگر آپ دیکھیں تو fourth point پہ initially جو launch price تھی وہ سارے کے سارے plots اس وقت advantage یعنی profit میں ہیں commercial دیکھ لیں 8-9 لاک 10 لاک profit پہ ہیں جو دیکھ لیں residential دیکھ لیں سارے maximum profit پہ ہیں تو لاہور میں کسی individual کو آج تک اپنی inventory کو loss میں sell نہیں کرنا پڑا یہ سب سے بڑا society کا جو ہے یہ ابھی تک positive point ہے ایک سال کے اندر اندر members نے اپنی investment پہ 100% return بھی حاصل کیا ہے ابھی یہ جو 100% کا return ہے یہ شاید multiply by 4 یا 3 times ہو جائے depending on society اگلی strategy کو کس طرح implement کرتی ہے سو مارچ 2022 سے لے کے سپٹمبر 2022 کا جو time ہوگا یہ لاہور سمارٹی کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے so this was it from today اگر آپ کو سمارٹ ہٹی booking کے حوالے سے کچھ معلومات چاہیے تو میرا number آپ کے screen پہ available ہے مجھے whatsapp کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو سمارٹ ہٹی یا لاہور یا capital کے حوالے سے کچھ بھی معلومات چاہیے ہوں ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو please do like comment and share اور comment box پہ ہم نے خیالات کے اظہار ضرور کریں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ